اسلام علیکم جس کا نام ہے ہماری گف شب کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں دیکھیں یہاں پہ کتنا رش لگا ہے سامنے بیکن ہاؤس سکول ہے اور بچوں کے چھٹی ہوئی بھی ہے ایکشلی آج میری ہماری ایک فرنڈ ہے تو انہوں نے ہمیں لنچ دیا تھا اور ہمارا دماغ بلکل کام نہیں کیا کہ ہم تھوڑا سا دس منٹ لیٹ چلے جائیں تو ڈیڑھ بجے چھٹی ہوتی ہے تقریباً پونے دو یا دو بجے چلے جائیں تو میری فرنڈ کافی دیر سے تیار تھیں تو میں تھوڑا سا لیٹ تھی آج میرے بیٹے کی کال آگئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بہلے بات کر لوں اتنے میں تیار ہو جوں گی تھوڑی دیر تک لیکن جو اینا مجھے کافی لیٹ ہو گئی وہ کیونکہ ایک بجے کی تیار ہوئی نہیں تھی تو خیر انہیں میں نے فون کیا کہ بس میں آئی تھوڑی دیر تک لیکن کیا ہوا یہاں پر آ کر ہم فس گئے آپ دیکھیں ہمیں کتنی دیر ہو چکی اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ میرے سامنے جو گاڑی کھڑی ہے یہ تھوڑی سی آگے ہوئے تو میں رائٹ سے نہ جاؤں میں لیفٹ ٹرن لے لوں اور اب میں نے لیفٹ ٹرن لے لیا کیونکہ رائٹ میں سکول تھا اور وہاں پہ چھوٹی ہوئی تھی اور گاڑیاں وغیرہ وہاں پہ فسی ہوئی تھی کیونکہ چھوٹے بچوں کی ہے فرنٹ پہ بڑے بچوں کا ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے ان کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ جناب زاہرہ بچوں کی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے تو کافی رہش ہو جاتا ہے اور جب تک بچے نکل نہ جائیں پین لوگ جو ہیں بلکل گاڑیوں کو ادھر ہونے ہی نہیں دیتے ہیں خیر بات تو اچھی ہے یہ لیکن خیر جی ہمیں کافی دیر ہو گئی تو ہم پھر دوسرے سائٹ سے ٹرن لے لیا تو خیر یہ تھا میرا آج کا ولوگ کیونکہ جو ہے نا میں نے سٹارٹ کیا تقریباً ڈیڑھ بجے سے ٹھیک ہے جی آج پھر ہم لوگ تیار ہوئے ریڈی شیڈی ہوئے اور ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا چلتے ہیں جیم خانہ کیونکہ جیم خانہ میں انہوں نے ہمیں لنچ دیا وا تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی تیار شیار ہوکے نا تو جب سٹائم میں یہ تقریباً ہم یہ تھوڑ سے درمیان میڈ میں پہنچے ہیں نا تو میں نے اپنی فرنڈ سے بولا کہ ابھی تو میں بنا رہی ہوں ویڈیو تو آگے جا کرنا چونکہ میں درائیو کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ میرے پاس ٹرائپوٹ نہیں ہے گھڑی والا میں لوں گی انشاءاللہ کہیں اگر مجھے اچھا مل گیا تو گاڑی میں لگا کے جو آرام سے میں بس باتیں بھی کرتی جو ہوں آپ لوگوں سے اور ویڈیو بھی بنتی جائے تو میں نے اسے بولا کہ آگے جا کر میں جب نے ٹرن لینا ہے جم خانہ آنا ہے تو آپ نے بنانی ہے ویڈیو تو وہ مجھے کہتی ہے کہ بھائی اللہ میں نہیں بناؤں گی یہ نہ ہو کہ خراب بن گی تو پھر تم نے تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے میں نے کہا نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہوں گی تم بس پکڑ لو تو یہاں پہ میں نے اسے پکڑا دیا موبائل اپنا اور میں نے کہا کہ بس اچھی سی ویڈیو بناو کوئی درنی شنے کی زوت نہیں میں کچھ نہیں کہتی خیر جی ہم یہاں پر اب آگے ہیں جم خانہ اور ان کا جو کھانا وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے زیادہ جو ہماری فرنڈ جو یہاں جم خانہ میں ہی کھانا کرتی ہیں کیونکہ نیٹ اینڈ کلین محول ہے ان کی کھرکری بڑی اچھی ہے کھانا بڑا لائٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بس مرچوں سے بھرابا اور زائکانہ ہو تو بڑے مزے کی جو ہے ان کے ہر چیز بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں تو جی بس یہاں پہ ان کا مجھے اور بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ انہوں نے اندر یہ دیکھیں سامنے انہوں نے گاڑیاں پارک کرنے کے لیے پورے یہ شیٹ سے بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے جو ہے اچھا سیٹ اپ ان کا بنا ہوئے اچھا جی اب ہم آگے اندر اور اندر آکے ہمیں ایک دو منٹ لگ گئے تھے کیونکہ ہم کیا دیکھیں ہمارا حال ہے کوئی ہم ان کے اپنی فرنڈ کے ہزمن کا نام جو ہزمن ہے ان کا نام بھول گئے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اوپر جانا ہے یا آپ کی جو بوکنگ ہے وہ نیچی ہے میں ان کا نہیں ہمیں تو پتا نہیں ہے تو کوڈ بھی ہمیں نہیں پتا یہاں پہ کوڈ وغیرہ کوئی مانگتے ہیں تو ہمیں اپنی فرنڈ سے لینا یاد نہیں رہا خیر میری فرنڈ باتیں کھا رہی تھے اتنے میں میں نے کہا آپ لوگوں کو ویو دکھا دوں یہاں کا بڑا خوبصورت سا جو ہے انہوں نے اندر محول کریئیٹ کیا بڑا مزا آتا ہے پکچر بنا کے بڑا مزا آتا ہے خیر جی اب ہم نے کہا کہ ہم اندر جا کے ایک دفعہ نظر مار لیتے ہیں اگر تو یہاں ہماری فرنڈ ہیں تو ہم جو اینا نیچے ہی بیٹھیں گے اور یہاں پر میں اپنی فرنڈ سے کہتی ہے ایک منٹ ایک منٹ رکو 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 پکچر تو بنا لیں پکچر تو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دی لیکن جو اینا میں نے تھوڑی سی نیچے جو اینا آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ ہم ایسے لگ رہے تھے جو میں نے ڈرسنگ کی وی تھی جی تو ہم اندر آئے تو سام نہیں ہمارا گروپ بیٹھا ہوا تھا اور ہماری یہاں پر ملنیاں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہم کافی دنوں بعد مل رہے تھے اور خوب جو اینا مزا آیا ہمیں یہاں پر ہم جہاں پر بھی ہونا ہمارا گروپ جہاں پر بھی ہو وہاں پر یقین کریں کہ جسے کہتے ہیں نا سکونیت نہیں ہوتی وہاں پر شور شرابہ ہوتا ہے انتہائی شور ہوتا ہے کہ یہاں کے ویٹر نے آکے میں بولا جم خانہ میں تھوڑا سا شور کرنے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا خدا کے لئے اپنی فرنڈ سے کہیں تھوڑا سا آیستہ بولیں تو جو اینا ہم ایسی ہیں ہم کہیں چلے چلے ہیں تو ہمارا جو اینا پتا چلتا ہے کہ ہمارا گروپ بیٹھا ہے تو خیر جی یہاں پر تقریبا ہمیں بیٹھے ہوئے گھنٹا ڈیڈ ہو گیا تو تین بج گئے تھے کچھ فرنڈز کافی لیٹ آئیں تھی تو ایک فرنڈ ہے ہماری تو ان کے گیسٹ آگے تھے تو وہ ان کو پھر ظاہر ہے وہ چلے گے تو پھر آئیں گو تو خیر جی یہاں پر ہمیں نے بولا کہ ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے کافی دیر ہوگی ہے میں منگوا دیں کچھ انہوں نے مارگریٹا ہمارا آرڈر کیا بہت تھنڈا مزے کا سچ میں اس کو پی کے تو دلی سکون مل جگتا ہے اور یہاں پر ہمارا کھانا بھی آگیا کھانا بہت ٹیسٹی تھا اور جناب یہ ہے میری پلیٹ اور سٹیم تو بہت ہی مزے کا تھا جو لوگ جم کھانا جائیں ان کا چکن سٹیم جو ہے یا مٹن سٹیم بہت مزے کا ہوتا ہے انتہائی ٹیسٹی ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے بہت زیادہ مزے کا اور چٹنی ان کی بہت مزے کی ہوتی ہے بلکہ میں تو کہتی ہوں سارا کھانا ان کا بڑا ٹیسٹی ہے اور خاص کر کے جو ان کی کھیر ہے وہ تو بہت مزے کی ہے اچھا جی ہانڈی میں نے تھوڑی سی ڈالی تو ای ٹھنک یہ جل فریزی تھی بہت مزے کی تھی یہ تو کھانا چھانا کھا لیا اور میری ساری فرنڈز مجھے آگے کہتی ہیں کہ تمہاری سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے تم فٹا فٹ کھا کے ختم بھی کر دیتی ہو ہم سارے ابھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ایز یوشل کھا کے بیٹھ گئی بھی تھی رام سے اچھا جی ساروں سے انہوں نے پوچھا کہ خیر کھانی ہے یا آئی سرم کھانی ہے لیکن سب نے کہا کہ نہیں ہم یہاں کی خیر کھائیں گے بہت جی ہوتی ہے تو جی ہم نے خیر کھائی اور میں میٹھا تو بہت سان کرتی ہوں لیکن آج کل بس تھوڑا سا ڈائٹ کر رہی ہوں تو میں نے ایک دو سپون ہی خیر کے لیے تھے اور اس کے بعد جو اینا سب نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ جنہوں نے لنچ کیا رہا تھا انہوں نے کہا کہ میرے گھر چل کے چائے پیتے ہیں تو یہاں پر ہم تیار ہو گئے ہیں سب جانے کے لیے لیکن میں نے بولا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے بیٹے کے ٹیچر نے آنا ہے ٹیچرز آ جاتے ہیں تین ٹیچر آتے ہیں پڑھانے کے لیے لیتا لیتا سبچیکٹ میں نے کہا نہیں میں چلوں گی تو جی یہاں پر میری فرینڈ سب کو تینکیو کہہ رہی ہیں آپ بھی سنیں سب آپ لوگ لائے مجھے بہت اچھا لگا اور ساری میری فرینڈز آئیں گی ہمارے خوشی میں خوشی لیے شامل ہوئے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے تینکیو فرینڈز تینکیو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو بلائے تینکیو تو چیک کیا اپنے شور ہمارا اب ایک بندہ بول رہا تھا دوسرا اپنے گپے مارنے لگا ہے یہ حال ہوتا ہے ہمارا تو یہاں پر اپنے شور چیک تو کر لیا ہو کہ میں ٹھیک بول رہی تھی کہ ہم جہاں پر ہوں تو بہت شور ہوتا ہے تو خیر جی پسرے ان سب کو میں نے بائے بائے بولا اور میں اپنی گاڑی کی طرف آگئی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ چار بچ چکے تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں جو اینا گھر جاؤں ورنہ جو اینا میرا بیٹا جو اینا وہ اٹھنے کا نام نہیں لے گا تو جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو جی میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ